اگر کسی نے حاملہ جانور لے لیا قربانی کے لیے کیا اس کی قربانی ہو جائے گی جبکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں لیا جب قربانی کا جانور خریدا تو غلطی سے ایسا جانور مل گیا اس حوالے سے شریعی تعریم کیا ہے کیا اس کے قربانی کی جا سکتی ہے یا واپس ریٹن کر دیا جائے اس حوالے سے رہنمائی فرما دے دیکھئے قربانی کا جانور ایسا یعنی حامل کی حالت میں نہیں لینا چاہیے اس لیے حاصل ہے چونکہ جب جانور کو حمل ہوتا ہے تو وہ گوشت کو کمزور کر رہا ہوتا ہے چونکہ وہ جانور سے طاقت لے رہا ہوتا ہے اس اعتبار سے جانور کے گوشت میں وہ طاقت اور حلمت نہیں رہتی جو کہ ایک غیر حاملہ جانور ہوتا ہے پھر اس کی مزید چند صورتیں ہیں وہ سمجھ لینا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے ایسا جانور دے لیا جو حاملہ تھا تو اب اس نے قربانی کی اور قربانی کرنے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ زندہ نکل آیا اب کیا کریں گے پیٹ سے اب نہ تو اس کا قربانی کی جا سکتی ہے چونکہ وہ کھانے کے حوالے سے مشکل ہوتی ہے اور وہ بہت ہی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے اب کیا کرنا ہے اس کے لیے فقاہ نے فرمایا ہے کہ اس کو سوڑ دیا جائے اور پھر بصورت دیگر اس کو صدقہ کر دیا جائے یعنی اس کو آپ جو ہے قربانی اس اعتبار سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے ایک صورت تو یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جانور کی آپ نے قربانی کی اور بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا لیکن آپ نے اس کو صدقہ نہیں کیا اب وہ جانور کا بچہ بڑا ہوتا ہوتا اگلی قربانی آ گئی ہے تو آپ نے اگلی قربانی پر اس کی قربانی کر دی تو اب اس حوالے سے فقاہ فرماتے ہیں وہ اگلی قربانی نہیں ہوگی بلکہ وہ جو آپ کے پاس پشلی قربانی کا بچہ تھا اس کو اب آپ نے جو زیوہ کیا ہے اس کا الگ سے پیسے ریچارج ہوں گے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی خصائصے پوچھیں گے اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہے اور میں نے اس کی قربانی کی ہے اب اس کی کیا قیمت ہے جو آپ نے قربانی کی ہے اس لحاظ سے جو کمی واقع ہوئی ہے وہ الگ سے آپ کو دینا پڑے گا اور اس اعتبار سے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اسی طریقہ سے اگر جو جانور ہے پہلے سے ہی قربانی کرنے سے پہلے اگر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بس صورتیں دی کر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اگر چاہیں تو قربانی کر لیں یعنی اتنی ہمت اور استعاد ہے لوگ اس کا گوشت جو ہے وہ کھانے کے قابل ہے تو اس صورت میں آپ اس کے قربانی کر لیں اور پھر جس طرح سے معاملہ ہے وہ کر دیں اسی طرح سے ایک اور صورت بھی آتی ہے کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پیدا تو ہو گیا لیکن آپ نے اگرے سال میں جاتے قربانی کی وہ قربانی تو نہیں ہوگی البتہ کفارہ ہوگا چونکہ آپ نے قربانی پوری نہیں کی وہ ولی اسی وقت صدقہ کرنا چاہیے تھا اب اس کے گوشت کا معاملہ کیا ہوگا جو پچھلا بچڑا آپ نے پچھلے سال قربانی کی تھی دیکھیں اس حوالے سے فقہ فرماتے ہیں اس کا گوشت بھی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا اور جو آپ نے قربانی کی ہے اس سے جو اس کی قیمت کم ہوئی ہے وہ قیمت کی ادائیگی بھی کرنی پڑے گی یہ چند صورتیں ہیں اگر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ قربانی کا جانور لے لیتا ہے تو پہلے تو دیکھ بھاگ کر لے کہ خدا رخ خاصتہ وہ حاملہ تو نہیں ہے اور اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر لے یہ ساری صورتیں جو ہیں بہتر تو یہی ہے کہ اپنے ساتھ قصائی رکھ لیں وہ زیادہ بہتر جانتا بھی ہے اور اس کو ساری صورتیں بھی پتا ہوتی ہے تو وہ بہتر طریقہ سے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے مللہ وعالم فرزاک مللہ وخیلہ